اور اس طرح ہم میڈوز تک پہنچ ہی گئے یہ ہمارا گینگ تھکا ہرا میری طرح تھکا ہرا تو نہیں لیکن تھوڑا سا تھکا ہرا نیچرل بیوٹی انجوائے کرتے ہوئے اب اس کا مجھے پتہ نہیں لگ رہا وہ سویا ہے یہ جاگ رہا ہے ہاتھ ہی لا دو یاد سویا ہے کون؟ عمر بھائی عمر بابا کر رہا بھائی یہ اپنے اول گندہ کر دیا ہے صاف کرو اتنا خوبصورت نظارہ سامنے جھرنا بہتا ہوا گیلہ کرتے ہیں نا تو گیلے سے صاف کرو گے تو گیلے ہی کر دوں گا گھاس کے سبز میدان گرین لش گرین میڈو کسی کا موبائل ہے کسی کے پاس چل رہے ہیں دینا در آہا بیوٹیفل لوگ صحیح کہتے ہیں کہ سواد پاکستان کا سویڈزر لینڈر بیوٹیفل 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 ابھی ہم یہاں پر کیمپ لگائیں گے بیوٹیفل 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 بیوٹیفا بازر میں سکتا ہے یہ سنشک ادھر ہوگا یہ پارک پارک سے زیادہ مزے کبھی لیں یہ پیپوٹ نہیں جائے گا یہ پیپوٹ نہیں جائے گا یہ پیپوٹ نہیں جائے گا یہ سکتا ہے مات رہا ہوں اسے کہنا تھا کہ تو دیکھ کر دیکھیں پتہ نہیں کہا رنگ بزنے گا ایسی سنو کورڈ بہاڑوں کے بلکل درمیان میں اس وقت تین بچ چکے ہیں شام کے اور ہم صبح گاہ کے نکلے ہوئے ہیں اس جرنی پر بادل بھی بہاروں کو گھیرے ہوئے ہیں سامنے ایک اور آفشار بہ رہی ہیں کلوز اپ میں دیکھتے ہیں بہاروں کو گھرے ہیں یہ اوپر سنو کورڈ پہاڑ بہاروں کو گھرے ہیں اس وقت کچھ پہاڑ بادلوں میں گھر گئے ہیں جو کہ بہت خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں لیکن جب یہ بادلوں میں نہیں گھرے تھی تو ان کے اوپر دھوپ کی وجہ سے برپ چمک رہی تھی اور وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت منظر تھا یہ ایک گبی جبا کا مقام ہے بہت ہی بہت سکون آئسولیٹڈ بہت کم لوگ یہاں پر آتے ہیں اسی وجہ سے اس کی نیچرل بیوٹی ابھی تک پر قرار ہے اور رات کو ہم یہی بس ٹی کر رہے ہیں زیادہ میرے میں مرنے ہیں یڈیو میں سے زیادہ در کے لئے ہیں دل چاہ رہا ہے کہ یہ ویڈیو کبھی بند نہ کروں بجے بنا رہے ہیں لیکن اور یہ میں ہوں جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ میں بھی تھکا ہرا تباہ حال یہاں پر خوبصورت جگہ پر پہنچ چکا ہوں کچھ سامان ہم نے پورٹر کی یہ حوالے کیا تھا ان لوگوں نے مجھے کہا کہ میں اپنا بیک پورٹر کو دے دی پر مڑاپے میں جوانی کے خواب دیکھنے کے عادت نہیں گئی عادت نہیں گئی تو اب حسیب نے میرا سامان اٹھایا یہ حسیب میں یادہ کونجیا راستے میں پانی پی پی کے ٹھہر ٹھہر کر لیکن جذبہ ابھی تک جوان ہے آپ یہ مت سوچیں جلدہ اس نے جوان ہے کو پتے ہیں آپ اپنی جانتے ہیں اب آپ نے آگر لیک پر جانا ہے کل اور دیکھتے ہیں کہ کون کون جائے گا اور کون کون یہاں پر ہی سوتا رہ جائے گا حسیب کا پہلے سے ہی راتا ہے کہ یہی پر جنگل میں گم ہو جانا ہے بکریوں کی طرح لیکن ہم شیر کی طرح سنو سے کورڈ لیک کے اوپر جا کر کیمپ لگائیں گے میں یہ مزاق کر رہا ہوں کیسے رہی ہو میں یہ کہہ تو سکتا ہوں کیونکہ نہ ہوا تو کوئی بات نہیں ہم ٹرائی تو کریں گے نہ نہیں اور اس طرح دو دن کا ہمارا یہ ٹرپ جو ہمیں لگ نہیں رہا تھا کہ اتنا خوبصورت ہوگا یہاں پہنچ کر سارے دو دن کی تھکند ختم ہو گئی ہے بہت پیارا منظر پہاڑوں کا اور میڈو کا لش کرین میدان شام ہونے کو ہے سورج ڈوب رہا ہے اور میری بیک سائیڈ پر آلماس ڈوب چکا ہے سامنے کا پہاڑی سلسلہ ابھی بھی سورج کی روشنی سے تھوڑا سے چمک رہا ہے پہاڑوں پر برک جمع ہوئی ہے خوبصورت وادی سواد میں یہ علاقہ اتنا ایکسپلورڈ نہیں ہوا بہت کم لوگ یہاں پر آتے ہیں یہ وہ میڈو ہے جہاں پہ آج رات ہم نے کیمپنگ کر رہی ہیں وہ دور کچھ لوگ ہماری ٹیم کے اپنے کیمپس کے پاس بیٹھیں اور کچھ سنجیدہ گفتگو کر رہے ہیں جبکہ یہاں پر ہمارے گروپ کا ایک میمبر فٹوگرفی کر رہے ہیں اس نے ریسنٹلی کامیرا خریدا ہے اور یہ تلہا ہے کامیرے میں اپنی ہی کھینچی تصفیر کو غور سے دیکھتے ہوئے کہ میں نے اتنی اچھی جسویر کیسے لے لی کوئی بات نہیں تلہا کبھی کبھی موجزے بھی ہو جاتے ہیں لیکن اس وقت ہم سب کے جذب جوان ہیں سارا دن کی ہائیکنگ کے باوجود ہم ابھی بھی یہ دیکھیں کوئی جانور نہیں یہ جانور نہیں ہے یہ تو حسیب ہے آہ مائی گاڈ حسیب اپنی جان کی بازی لگا کر پکچر لیتے ہوئے لیٹ کر پکچر لے رہا تھا اور اب وہ دور میڈوز میں گم ہونے جا رہا ہے اور میں ہمیشہ کی طرح آپ کے سامنے موجود ہوں شام ہونے کو ہے جیسا کہ میں نے بتایا خوبصورت وادیاں ہیں ہماری ٹیم آج رات کو یہاں پر کیمپنگ کرے گی ہم نے ابھی تھوڑے سے پہلے کسی اور ٹرپ پہ آئے ہوئے ایک گروپ کا دیا ہوا تربوز کھایا ہے اور جب مفت میں کوئی تربوز ملتا ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے زندگی میں پہلی بار محسوس ہو اور اب ہم اس پادی کو ایکسپلور کر رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو بھی شامل کیے ہوئے ہیں اب میں آپ کو ساتھ ساتھ گائی کرتے ہوئے آگے لے کر چلتا ہوں طلحہ بھی میرے ساتھ ہے طلحہ کچھ بولو یا لگتا ہے کہ کیا کھانسی لے پتہ نہیں کسی کو میس کر رہے ہو بڑے چپ چپ ہو نہیں میس نہیں کرتا ہوں کوئی میس ہوگی میس کرنے والی تو کرو گی یہ طلحہ کا بہت بڑا علمیہ ہے اور اسی وجہ سے طلحہ ہمیشہ سب سے آگے رہتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایسی مصیبتیں نہیں ہیں یہ اوہر بیٹھا ہے کیمپس کے پار یہ جو وائٹ والا کیمپ ہے اس میں حسیب طلحہ اور ساتھ یہ رہیں گے اور دوسرے والے کیمپ میں ہم لوگ باقی جو بچیں گے وہ گزارہ کریں گے پیچھے سے آپ شاریں جھرنے بہ رہے ہیں یہ دیکھیں جھرنہ جھرنہ بہ رہے ہیں اس جھرنے کا ساف پانی ہم آج استعمال کریں گے تو ناظرین آج ہم چینی کے بغیر چائے بنا رہے ہیں اب حسیب اپنی غلطی تو کبھی مانتا نہیں ہے لیکن آپ سب اس کی شکل ضرور دیکھیں آپ دیکھیں کہ کتنا ریلیکس ہے ہاں میری غلطی ہے کہ میں نے یہ ساتھ چیز کیا ساری چیزیں ہماری آگئی اور آپ سوچیں اس جنگل کے اندر میں نے منگل کر دیا ٹھیک ہے ہاں میری غلطی ہے ہمارے پاس سب کچھ صحیح چل رہا تھا عمر یہ درمیان میں حسیب کی لسٹ آگئی ہر ایک نے اپنے اپنی لسٹ میں ڈنڈی مارنے کوشش کی پر نہیں مار سکے کوئی مسئلہ نہیں بغیر چینی کے بچائے بھی اور یہ وہ ہیں جو پروفیشنل کے ساتھ آئے تھے جو ہماری ہر غلطی کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ یہ پروفیشنل ہے تو میں ہے تو پھر وہ ہوتی پروفیشنل سے بھی غلطی ہوتی ہیں تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ اتنی پروفیشنل اور ایکسپرٹ ٹیم کے ساتھ آپ اس ورمیڈو پہ آئے ہوئے یہ دیکھیں لوجک آپ نکال کے دیں گے تو یہ لوجک ہماری دفعہ فیل ہو جاتی ہے آج ہم نے یہ ڈسکور کیا کہ چینی ایک میٹھا زہر ہے رات ہو گئی ہے سردی بہت لگ رہی ہے سب کو دال ماش بچ گئی ہے اور آج ہم نے ایک اور ایڈوینچر کیا ہم لاہور سے دال لے کر آئے تھے اس کین میں ویکیوم پیکنگ کروائی گئی تھی اور ایک دال ماش میں ہم چھے لوگوں نے بیڑ بھر کر کھانا کھا لیا ہے اور ایک کل صبح ناشتے کے لئے پچ گئی ہے اللہ کا شکر ہے کہ دال ماش میں چینی نہیں پھڑلتی نہیں تو حسیب نے تو ہمیں آج ہم آج ہم آج تو ابھی ہم چائے پیئے دیکھیں یہ کپ میں چائے ڈلی ہوئے دھوانے ہی نکل رہا کیونکہ چینی نہیں ہے چینی کے بغیر چائے میں دھوان بھی نہیں نکلتا اوہ مائی گاڈ کلوز اپ میں دکھائیں یہ انہوں نے اتنے سارے کپ پکڑے ہوئے ہیں کہ شاید کسی میں چینی مل جاتی لیکن چینی نہیں ملی اور یہ اندر سے چینی ڈھونڈ کے باہر نکلے ہیں کچھ ملا لینے چینی گیا تھا اور جیکٹ لے کے آگیا شکر ہے چینی نہیں ملی اب ایک بچہ رہ گیا چینی ڈھونڈ رہا ہے شام کو حسین منظر آپ دیکھیں خوبصورت پہاڑ چاروں طرف سے ہمیں گھیرے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے دو خوبصورت کیمپ ہمارے کیمپ کے اوپر ایک برساتی ہے آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں ہم نے چھوٹے چھوٹے پتھر اس کے پر رکھے ہوئے ہیں تاکہ طوفان کی شکل میں یہ چھوٹے سے پتھر ہمیں سہارا دے کر رکھیں اب اگر ہری کین آگیا تو پھر ہمارا کچھ نہیں بنے گا اور یہ دیکھیں میں سردی میں چھٹھتا ہوا میں اس وقت ستگئی لیک کی طرف روا دوا ہوں وہ سامنے ہمارے دو کیمپ نظر آرہے ہیں ہمارے کچھ ٹیم میمبر ابھی وہیں بھر ہیں حسیب آگے جا چکا ہے میں راستے میں ہوں اور یہ دلحا نیچے کوترتے ہوئے ہم کانسی بہت زور پکڑے ہوئے اور ابھی بہت دور جانا ہے اور ابھی بہت دور جانا ہے اور ابھی تک میں اتنا دور آ چکا ہوں خوبصورت میڈوز کا نظر آرہ یہاں سے گوخت پیارا نظر آرہا ہے کانسی طبیعت کے خراب ہونے کے باوجود جذبہ ٹوٹ نہیں ٹوٹیں ٹوٹ نہیں بولا نہیں جا رہا لیکن ابھی اوپر جانا ہے کافی راستہ پڑھا ہے پسینے سے برا حال ہے اب میں تھوڑا آگے کی طرف چلتا ہوں تاکہ راستہ جلدی کبر ہو آگلے پوائنٹ پہ جا کے پھر ملاکات ہوتی ہے اس سے پہلے کتل ہم مجھ تک پہنچے مجھے ہسیب تک پہنچنا ہے ایک بار پھر یہ دیکھیں نیچے خوبصورت خاز کے میدانوں میں بکریاں چر رہی ہیں بالکل خاموشی ہے یہاں پر دو دو تک کھوئی نہیں ہے انسان ہوا کی آواز تک یہاں پر سن سکتا ہے مجھے اب میں آگے چلنا شکر کرنے لگوں یہ پہاڑ ہے اس کی بیک سائٹ پہ جانے اور ابھی رستہ بہت پڑا تو ملتے ہیں نیکس پوائنٹ پہ جب ہم برف کے اندر موجود ہوں گے واہ پہاڑوں کے دامن میں میڈوز کے اندر کرکٹ ہوتی ہوئے یہ ہمارے کچھ دوست جو ہمارے ساتھ ہی یہاں پر سیر کرنے آئے ہوئے ہیں کرکٹ کھل رہے ہیں اور میں ان کے ساتھ اب کرکٹ کھلنا شروع ہونے لگا ہوں اتنی بلندی پر کرکٹ کھیلنے کا اپنے مزہ ہے دنیا میں کوئی ایسا سٹیڈیم نہیں ہوگا جہاں پر ایسی کرکٹ ہو سکے اور اب میں جا کر کرکٹ کھیلنے لگا ہوں اوہ کیا حال ہے واہ میں کیل رہا ہوں کہ بیٹنگ کر رہا ہوں اوہ فیلڈنگ اور یہ ہر طرف برف ہی برف ہے واہ بیوٹیفو سیف اللہ میں نے بھی کھیلنا ہوں ایسی سیف اللہ سی شید سیف اللہ چکا خوبصورت میڈوز واہ پانی کا جھرنا کیل مگر روز و عوالان مجھل ایک آری مجھل گرما گرم گرام شکل نکم نس طرح اور یہ بول آتے ہوئے وائٹ بول اور اور شاٹ یار جلال میری باری اب میں ٹرکٹ کھیلنے لگوں یہ ویڈیو بند رہی ہے ایسے یہاں سے آئے چلے خوبصورت وادیوں میں کرکٹ کھیلتے ہوئے اور تیس کرا یار میں کھیل سکتا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف گرینری ہی گرینری ہے اور پتہ نہیں کتنی بلندی ہے آئے آہ 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 اگر پیکٹ کھل ایک آور بول کھل کر پھر میں بول کروں گا ٹھیک çہ کھیک کسی بن سکتا ہوں پرتانے یار پرتانے اور یہ اندر کی طرف بول آتے ہوئے اور یہ کور کا چکہ آگے بڑھتے ہوئے شورٹ کے لیے اور کور پور کہیں باتے میں کنھے گئے اور ایک اور بول آرہی ہے وائیڈ والت اور یہ آگے بڑھتے ہیں بڑی زور سے شورٹ لگائے پر لگی ہیں اور یہ اچھے خاصی باری لیتے ہوئے آؤٹ ہوگئے یہ گوی جببہ کا مقام ہے یہ میڈوز ہے کم سے کم بھی یہ تین ہزار میٹر کی بلندی پر ہوگا ہوا بہت صاف ستری ہے اور موسم بھی کمال ہے یہ میڈوز فیری میڈوز سے بھی زیادہ اچھی لگ رہی ہیں فیری میڈوز میں بہت ساری لوگ آنا چرو ہو گئے ہیں سکوئر سے وہاں پر رش بھی ہوتا ہے نیچرل بیوٹی بھی ڈسرب ہو گئی اور میں اب ویڈیو کلوز کر کے بالنگ کرنے لگوں اور اس طرح ہم پہاڑ کو سر کرتے ہوئے طلح اور سعید اتا دیکھو بھئی طلح اور سعید پہاڑ کے اوپر مجھ سے آگے ہیں ہم نے وہ پہاڑ کی چوٹی کو کراس کر کے دوسری طرف صد گئی لیک کی طرف جانا ہے سب لوگ واپس جا چکے ہیں لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری ہم اس برف سے کور پہاڑ کے اوپر چلتے چلے جا رہے ہیں اور جتنا اوپر آ رہے ہیں اتنا منظر خوبصورت سے خوبصورت ہوتا جا رہا ہے اور برف سورج کی روشنی میں خوب چمک رہی ہے یہ پہاڑ ہمارے چاروں طرف برف سے ڈھپے ہوئے پہاڑ اور یہ ایک دم برف پر پیگلی اور میری ساری ٹانگ اندر چلی گئی یہاں پر ہترا خوبصورت منظر اور میں نے ابھی اوپر جانا ہے جتنی جلدی جاؤں گا اتنا اچھا ہے کیونکہ یہاں پہ اکیلا اوپر جانا خطرے سے خالی نہیں اب میں یہاں پہ مووی سروپ کرتا ہوں اور اوپر پہاڑ کی طرف چلنا شروع کرتا ہوں یہ پہاڑ بہت اونچے ہیں ان کو سر کرنا ہے چلیں جی اس طرف ہم جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں ایک دم اتنا زد پہاڑ میں کڑا پڑ گیا اور یہ طلحہ اور سادھ آگے جاتے ہوئے آ جاؤں آ جاؤں میں بھی آ رہا ہوں اوکے اور میں آ رہا ہوں جلدی سے ہمیں آگے جانا ہے ملتے ہیں پہاڑ کی چوٹی پہ یہ سادھت اللہ بہت دور پہاڑ کے اوپر سنو میں جاتے ہوئے پہاڑ پہاڑ سنو کورڈ پہاڑ ہر طرف سے ملتے ہیں یہاں سے ابھی بہت آگے جانا ہے ملتے ہیں کان سی لگی ہوئی جانا ہے لیکن ہمت 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 نہیں آرنی اب میں آگے کی طرف چلنے لگا ہوں ہمارے ہوں وہ نیچے سے ہمارے ہیں اور تو خیر نظر بھی نہیں آرہا کھاں سے آئے ہیں چلیں ہمیں آگے کی طرف چلنا شروع کرتا ہوں یہ ہمارے کیمپ ہیں بہت دور اور ان کے پاس کون کھڑا بھئی ہے اندازہ لگا ہوں ہمار ہمار یہ کیمپس کو چھوڑ کے باہر ہی نہیں آیا ہوگا یقینا نہیں اور اب آپ دیکھیں ہم کتنی دور کھڑے اور یہ جو ہم دور کھڑے ہیں یہ آپ کو دکھائے گئے زوم آؤٹ کر کے اب یہ آپ دیکھیں کیمپ نظر بھی نہیں آنا اوہ مائی گاڑ ایس ٹو فار ایسر صاحب میں ویڈیو کیسے بنتی ہے یہ لاش کرین میڈوز میں سے ہوں ہوتے ہوئے مکان ہے یہ دیکھوں یہ دو فٹوگرفر ہم پتہ کہاں سے آئے ہیں واپس یادرہ اس کا بھی زوم کر کے دکھاتے ہیں ہم آئے ہیں واپس یہ آپ کو پہاڑ نظر آرہا ہوگا جس کے اندر پرف پڑی ہے اس کو اگر میں مزید زوم کروں مزید زوم کروں تو یہاں پر چھوٹے چھوٹے تو یہ مکان نظر آرہے ہیں یہ بلکل درمیان میں یہ یہ پتھر میں ہیں یہ دو ہٹس ہیں جہاں پہ چروہیاں بکریوں چھوٹے آنے کیلئے تھوڑی دیس ٹھے کرتے ہیں ان جو اب بہت ہار لڑس ہو رہی ہے اس کو میں زوم آٹ کرتا ہوں اور اس کے ساتھ برف ہے یہ 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 دیکھیں یہ جو اوپر کی طرف برف جا رہی ہے یہاں پر یہاں پر یہ جو پتھر سے اوپر ایک کونہ اوپر نکل رہا ہے اس کے آخر اینڈ تک ہم گئے ہم چمجھے کہ یہاں سے اوپر پہاڑ کرس کر کے دوسری طرف لیک ہم جا سکیں گے لیکن وہاں پر جا گیا سا لگا جیسے بہت قریب ہیں لیکن اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں سے واپس آئیں اور اتنا خوبصورت منظر اتنی خوبصورت میڈو دل کر رہا ہے یہاں پر ہی پڑاؤ کر لیں یہ جو لوگ ہیں نیچے بیٹھے ہوئی ہم کہاں گئے تھے ہم وہ پہلے ہرٹس کو فوکس کرو اس کو آپ ریفرنس پوائنٹ لے کے اس کے بعد تھوڑا سا رائٹ جاؤ گے تو وہ سلوپ ہائیس نظر آجے گی جہاں سے ہم ہوکر آئیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے خوبصورت خوبصورت بہت ٹھکے ہوئے ہیں لیکن دل کر رہا ہے کہ یہاں کچھ اور ٹائم بزار رہی ہیں اب ہمیں مزید نیچے جانا ہے وہ اپنے کیمپس جو لگیا ہوئے ہیں ان کے پاس یہ دیکھیں یہ کیمپس میں مزید فوکس کروں تو یہ دیکھیں بلکل یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے کیمپس کوئی نہ کوئی وہاں پر بیٹھا ہوئے مزید فوکس کر کے دیکھتے ہیں لیکن یہ نرد اس کے پاس زیادہ فوکس ہونی رہا ہمیں اب ہم ہیں نیچے کی طرف سفرتہ شروع کرتا ہوں تھوڑا سا یہ سب بہت بڑے کلائمر بنتے ہیں سپیشلی میں حسیب کو ایک میسید بنہ جاتا ہوں جو تھوڑی سے برف دیکھ کر صبح واپس آ گیا حسیب اس وقت برف اتنی بگل چکی ہے کہ ہماری اتنی تنی ٹانگیں اندر چلی گئے اور تم تھوڑی سے برف دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ میں نہیں اوپر جا سکتا ہمت دیکھو ہماری ہم یہ تین جوان اور میں جوان تو نہیں ہوں لیکن چلو اب یہ ایج سے گزرا نہیں ہوں اب ہم واپس جا کے یہ ویڈیو دکھا کر تمہیں جلائیں گے اور تمہیں بتائیں گے کہ کون کتنے پانی میں ہے کیوں بھئی جوانو صحیح اب جب بھی ویڈیو دیکھیں اس کو غصہ آئے گا تو ہم انجوائے کریں بیسے میں انجوائے کریں لیکن ہم ہمارا الٹیمیٹ ٹارگٹ اچیو نہیں ہو سکا لیکن بھی بات نہیں دیکھیں نا وہ ہم صحیح چھوڑ گئے ہیں اب ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور آگلی ڈیسنیشن کے لئے سفر شروع کرتے ہیں مُّ جلال بس کرتے ہیں مجمع مجمع